اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو مکتب اور مدرسے والوں کے لیے فشخبری، ترہابرے بینڈریس، عربی چبہ، شایان، تھوپ اور صدری حافظ عالم فاضل مفتی بنگا فارق ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا توفہ سالانہ پروگرام میں دینے کے لیے ایک نوکی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے بھی کال کرے درہابرے بینڈریس، ابراہیم پروگرہ بھوپال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بیباک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بباک انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیلپ مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے سکریم پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹر نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پر فون پر اور پر ٹیم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے نائن سکس تری سیون فائی فور ون سیون ایٹ سکس اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک باری صحیح دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے ہمارا ساتھ دیجئے ناظرین پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پورے بھارت میں نفرتوں کے بیج بوئے جا رہے ہیں ہندو اور مسلمانوں میں یہ نفرتی پیدا کر کے دنگے اور فساد کماؤلو بنایا جا رہا ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ ان آتنکوادیوں پر جو ایسے ہیٹ سپیچیس نفرتی بیانات دے رہے ہیں ان پر کاربائی بھی نہیں کی جا رہی ہے جس سے ایسا لگتا ہے کہ حکومت خود ان آتنکوادیوں کے ساتھ ہے اب یہ خبر آ رہی ہے کہ گجرات مد پردیش اور اتر پردیش میں مسلمانوں کے خلاف اشتیال انگزی نفرت والے بیانات دیے گئے ہیں کتھلال میں مسلمانوں کی املا اور عیدگاہ پر حملہ بھی ہوا ہے وہی پر اتر پردیش کے پیلی بھیت میں مسلمانوں کے فائنانشیل بائیکارٹ معاشی بائیکارٹ کا حلف اور شپت بھی لیا گیا ہے ایک بھگوہ آتنکوادی بقاعدہ مسلمانوں کے سماجک اور معاشی فائنانشیل بائیکارٹ کی شپت لے رہا ہے ایسے ہی رتلام سے خبر آ رہی ہے کہ رتلام میں گنیش جلوس پر پتھراؤ کی افوا ہوئی جس کے بعد وہاں پر بھی تشدد پھوٹ پڑا یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پورے بھارت بھر میں بقاعدہ نفرتوں کے بیج بوئے جا رہے ہیں اور نفرتوں کا ماحول بنایا جا رہا ہے پی ایم نرندر موڈی کی خاموشی اور بی جی پی اور سرکار کی خاموشی صاف طور سے یہ بتا رہی ہے کہ حکومت ان آتنکوادیوں کے ساتھ ان نفرتی چنٹووں کے ساتھ موجود ہے آئیان دن ریاست آسام آپ جانتے کہ آسام کا مکہ منتری بھی زہریلے کوبرہ اور زہریلے سام سے بھی زیادہ زہریلہ ہے مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ ایسے پلان بناتا رہتا ہے ایسی یوجنائیں اور اسمبلی میں ایسے بل لاتا رہتا ہے جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو ابھی آپ دیکھیں ایک پھر عجیب خبر آ رہی ہے کہ آسام میں آدھار کارڈ کے لیے این آر سی نمبر ضروری کر دیا گیا ہے ایک اکتوبر سے یہ نافذ کر دیا جائے گا وہاں کے وزیر اعلی مکہ منتری نے یہ اعلان کیا ہے کوانگریزی لیڈر نے اسے مکہ منتری کی اور بی جی پی کی بدنیتی اور گھٹیا عمل قرار دیا ہے آسام کے وزیر اعلیٰ جو مسلم دشمنی میں مشہور ہے ہیڈ سپیچ میں مشہور ہے انہوں نے ایک بڑا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کی قیادت والی سرکار آدھار کارڈ بنانے کے سلسلے میں مزید سخت ہو گئی ہے اب آدھار کارڈ بنوانے کے لیے درخواست دہیندان کو اینارسی درخواست رسید نمبر بھی جمع کرنا ہوگا یعنی کلم کلا مسلمانوں کو پریشان کرنے کا یہ ایک ناپاک شیطانی عمل ہے ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے جی ہاں تسلیم نصرین آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک شیطان خبیص مردود ملعون عورت ہے اور اس کو بھی برسوں سے بھارت نے پناہ دیئے ایسے تمام شیطان جو مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹیس پہنچاتے ہیں ایسے تمام شیطانوں کو بھارت پناہ دینے میں بڑا آگے رہتا ہے لیکن ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اب تسلیم نصرین کا پرمٹ رینیو نہیں ہونے کی بات چل رہی ہے جس کو لے کر تسلیم نصرین کا بڑا بیان آیا ہے اس نے کہا ہے کہ اگر مجھے ریسیڈنٹ پرمٹ نہیں ملا یعنی یہاں اب رہنے کے اجازت نہیں ملی اور میرے پرمٹ کو رینیو نہیں کروایا گیا تو میں مر جاؤں گی بنگلہ دیش سے جلا وطن تڑی پار شیطان مسننفہ تسلیم نصرین اس وقت اپنے رہائشی اجازت تامی کے حوالے سے پریشان ہیں اس نے بتایا کہ وہ دوہزار گیارہ سے بھارت میں رہ رہی ہے یعنی تیرہ سال سے بھارت میں رہ رہی ہے اس کے رہائشی پرمٹ کی میاد سب تاویز جولائی کو ختم ہو گئی تھی لیکن حکومت ہند نے اسے ابھی تک رینیو نہیں کیا وہ ہندوستان میں رہنا پسند کرتی ہے لیکن اس کے رہائشی اجازت نامی کی تقریبا دیڑھ ماہ سے تجید نہیں ہوئی ہے رینیو نہیں ہوا ہے اب اس کا بیان آیا ہے کہ اگر مجھے ریسیڈنٹ پرمٹ نہیں ملا تو میں مر جاؤں گی آپ کمنٹ کر کے بتائیے کہ اس خبیص شیطان عورت کو ریاس ریسیڈنٹ پرمٹ دینا چاہیے ہمارے پیارے ملک نے یا نہیں دینا چاہیے آپ کمنٹ ضرور کر کے بتائیں بلکہ کچھ لوگ تو یہ بھی لکھیں گے کہ تو مر جاؤں مگر تیرے شیطانوں کو ہمارے اس پاک ملک میں رہنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے ایرادر اترا کھنڈ سے بھی بڑی افسوسنا خبر آ رہی ہے وہاں پر بھی مسلمانوں کو ستانے کے لگتار پلان چلتے رہتے ہیں ابھی پھر ایک خبر آئی ہے کہ وہاں پر ایک سائن بوڈ بوڈ لگایا گیا جس میں لکھا ہے غیر ہندوں پر پابندی اترا کھنڈ میں اور مسلم کمیونٹی کو مسلم سماج کو وارننگ دی گئی کہ خلاف فردی کرنے پر قانونی کاروائی کے ساتھ پانچ ہزار جرمانہ بھی ہوگا ان دنوں کیدار گھاٹی کے مختلف گاؤں میں غیر ہندوں کے داخلے سے متعلق لگائے گئے سائن بوڈ سرخیوں میں ہیڈ لائنز میں علاقے کے باشور لوگوں نے یہ بوڈ لگا کر مخصوص برادری یعنی مسلمانوں کو وارننگ دی ہے کہ اگر وہ گاؤں میں داخل ہوئے تو قانونی کاروائی کے ساتھ ساتھ پانچ ہزار روپے جرمانہ بھی ان پر لگایا جائے گا تام ان سائن بوڈ کی تنسیق کے بعد پولس بھی حرکت میں آگئی ہے اور غیر ہندوں کے داخلے کے لیے لگائے گئے سائن بوڈز کو ہٹانے میں پولس لگ گئی ہے جبکہ اس معاملے پر ہندوں مذہب کی تنظیمیں اکھٹی ہو گئی ہے اب آہستہ آہستہ دیوبھومی اترہ کھن کی پرامن وادیوں میں بدامنی کا یعنی شیطانی ماحول نظر آ رہا ہے مختلف مقامات پر ایک مخصوص برادری کے خلاف نفرت کا ماحول بنایا جا رہا ہے ناظرین وقف ترمیمی بل کو لے کر بڑی خبر آ رہی جیہا انڈیا اسلامی کلچر سنٹر دہلی میں سلمان خرشید کی ادہشتہ میں سربراہی میں ایک کانفرنس منقید کی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ وقف ترمیمی بل واپس کرانے کے لیے آئینی قانونی طریقہ اپنایا جائے گا وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ مسلم پرسلہ بورٹ کے زیر احتمام یعنی آل انڈیا مسلم پرسلہ بورٹ کے بینر تلے بنگال میں تحفظ عقاف کانفرنس آئندہ کل ہونے والی ہے اہل بنگال اہل کلکتہ آنے والے مہمانوں کے لیے بقاعدہ دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے ہیں مولانا خالص صحف اللہ رحمانی سربراہ آل انڈیا مسلم پرسلہ بورٹ اور مولانا مجددی سمیت سرکردہ شخصیات کی شرکت ہوگی وقف کا تحفظ مرکزی نقطہ رہے گا اس کانفرنس کا ایک ایک انچ کی مولانا محمد ابو طالب الرحمانی نے کہا ہے کہ ایک ایک انچ کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے یعنی وقف کی زمین ایک ایک انچ کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے آل انڈیا مسلم پرسلہ بورٹ کے حضب ادایت کل کتہ میں تحفظ عقاف کانفرنس دس ستمبر کو صبح نو بجے سے منقض ہوگی جس کے تیاریاں آخری مرحلے میں ہیں مجلس استقبالیہ مہمانوں کی آمد کے لئے پرجوش ہے اس کانفرنس کا انعقاد اسی مائرہ ہال پرساد سکوائر نزد جوڑا گرجہ گھر میں ہو رہا ہے جس نے مسلم پرسلہ بورٹ کا پچیسوہ الاس منقض ہوا تھا کانفرنس کی صدارت فقیہ الاسر مولانا خالص صحف اللہ الرحمنی صدر اولنڈیا مسلم پرسلہ بورٹ فرمائیں گے اور مولانا شاہ فضل الرحیم مجددی سکریٹری مسلم پرسلہ بورٹ مہمانے خصوصی ہوں گے اس کانفرنس میں جمعیت علماء ملی کونسل جمعیت اہلی حدیث جماعت اسلامی شیعہ بریلوی سمیت تمام ملی تنظیموں اور تمام مسالک اور مقادمی کی فکر کے معزز نمائندوں کی شرکت ہوگی اور اس تاریخ ساز اجلاس اور کانفرنس میں پوری اجتماعیت قوت اور طاقت کے ساتھ وقف ترمیمی بل کے خلاف مضبوط اور متحد آواز اٹھائی جائے گی اور آل انڈیا مسلم پرسلہ بورٹ نے مغربی بنگال میں یہ اہم ذمہ داری حضرت مولانا محمد ابو طالب رحمانی مسلم پرسلہ بورٹ ایسی چیئرمن مولانا ابو کلامازار سنٹر اور ٹرسٹی رکل شورہ امارت شریعہ پٹنا کو یہ اہم ذمہ داری دی ہے اور خاص بات کہ مولانا ابو طالب رحمانی بہت ہی کم وقت میں یعنی صرف پانچ دنوں میں کانفرنس کی تیاریہ الحمدللہ مکمل کر لیا ہے جو مولانا کے خسن انتظام اور زبردست انتظامی صلاحیت کی مثال ہے ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے جمعو کشمیر سے وہاں سے ہمارے رپورٹر مولانا حبیب الرحمان نے بتایا کہ عمر عبداللہ جمعو کشمیر نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ کا بڑا بیان آیا ہے عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ جمعو کشمیر کو ریاستی درجے کی بحالی کی خاطر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا جائے گا ایسے ہی ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے یہ کہا ہے جو نیشنل کانفرنس کے صدر ہے اور سابق مدرعالہ ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت بی جے پی بھارتی جنت پارٹی جمعو کشمیر میں اوٹروں میں خوف پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور الیکشن کا ماحول ہے تو بی جے پی جمعو کشمیر میں ڈیوائیڈ اینڈ رول وہ انگلز والی نابات چال چلنے کی پوری کوششیں کر رہی ہے اور انہوں نے کہا فاروق عبداللہ صاحب نے کہ انتخابی مہم میں نیشنل کانفرنس کو بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاری ہے لیکن انشاءاللہ فتح بالاخر نیشنل کانفرنس کی ہی ہوگی آئیانہ دن جمعیت علماء ہند کے چیف سربراہ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا ہے کہ بلڈوزر کاربائی معاملہ سپریم کورٹ کے ہدایت پر گائیڈ لائنز تیہ کرنے کے لئے جمعیت علماء ہند نے ہند کے مشورے کا مصودہ تیار ہے الحمدللہ بلڈوزر کاربائی معاملے میں سپریم کورٹ کی ہدایت کے پیش نظر جمعیت علماء ہند جلدی اپنے مشوروں کا مصودہ عدالت میں پیش کر دے گی وقالا کی تیم نے معاملے ایک کے مختلف پہلوں کا گہرائی سے جائزہ لے کر ملکگیر سطح پر اس سلسلے میں عدالت کے ذریعے اصول و زوابط تیہ کرنے کے تناظروں میں اپنے مشاورتی مصودے میں کئی اہم مشورے دیئے ہیں آپ جانتے ہیں کہ بلڈوزر کا آتنگواد بی جی پی شاسط اسٹیٹس میں جگہ جگہ مسلمانوں کے دکان مکانوں کو خاص طور سے نشانہ بنایا جا رہا تھا اور ایک ریپورٹ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ان دو تین سالوں میں تقریباً دیڑھ لاکھ کے قریب بلڈوزر کے ذریعے سے دکان مکانوں کو گرائے جا چکا ہے اس بلڈوزر کے آتنگ کی کاروائی کے خلاب جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ کا دروازہ کٹ کٹ آیا اور کئی نہ کئی اس پر روک لگی اور انشاءاللہ حتمی فیصلہ فائنل فیصلہ بھی جمعیت علماء ہند جس طرح سے اپنے مشہوروں کا مصبتہ تیار کی ہے انشاءاللہ اسی کے مطابق فائنل فیصلہ بھی آئے گا ایسا اللہ کے ذات سے پورا یقین ہے آپ کو یاد ہوا کہ جمعیت علماء ہند ارشد مدنی نے 26 اپریل 2022 سپریم کورٹ آف انڈیا میں مولانا جمعیت عرشد بندی کی ہدایت پر جمعیت علماء ہند نے ایک پیٹیشن کورٹ میں داخل کی تھی جس پر اب تک انیس سماتیں مکمل ہو چکی ہے ناظرین ایک بڑی خبر آ رہی ہے جی ہاں ایک شخص نے یوٹیوب پر دیکھ کر پتھری کا آپریشن کیا اچھل میں یہ گوگل اور یوٹیوب نے کئی جگہ پر ستینہ سمار دیا ہے عورتیں یوٹیوب پر دیکھ دیکھ کر کھانا اور ڈشش تو بناتی ہے لیکن یہ دیکھیں آپ بے وقوفی کی انتہا کہ یوٹیوب پر دیکھ کر پتھری کا آپریشن کر رہا تھا آخر وہ کہتے ہیں نیم حکیم خطر جان اور نیم ملا خطر ایمان آخر یوٹیوب پر دیکھ کر پتھری کا آپریشن کیا پتھنا لے جانے کے دوران نوجوان کی موت ہو گئی بیہار کے سارنزلہ کے گڑکہ تھانا علاقے میں ایک جھولا چھاپ ڈاکٹر نے نوجوان کی پتھری کا آپریشن یوٹیوب پر دیکھ کر کر دیا جب حالت نازک ہو گئی تو خود ایمبولنس لے کر پتھنا چلا گیا لیکن راستے میں ہی نوجوان کی موت ہو گئی تو یہ خبر میرا دکھانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ایسے جھولا چھاپ ڈاکٹر اور خاص طور سے میں یہ بھی کہنا چاہو گا کہ بہت ساری دوائیں بہت ساری دوائیں جڑی بوٹی کی اور نہ جانے آئیر ویڈک کے نام پر نہ جانے کتنے ناموں پر بہت ساری دوائیں وہ لوگ بیچ رہے ہیں جن کا میڈیکل سائنس سے ٹپ سے ڈاکٹری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے صرف وہ کمیشن کے بیس پر تین سو کی بوٹل لینا ہے گھولسل میں پانس سو کی چپکانا ہے پانس سو کی بیچنا ہے دو سو کی لینا ہے تین سو کی بیچنا ہے تو ایسے کئی دکانیں محلوں میں کھل گئی ہے جگہ جگہ کھل گئی ہے اور وہ نیم حکیم خطر جان کہ کب کس کی جان چلی جائے گی ان نیم حکیموں کے ذریعے سے یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے اس لئے حکومت کو ان تمام چیزوں پر پابندی لگانی چاہیے جو لوگ جن کا میڈیکل سائنس ہے میڈیکل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ الگ الگ ڈبے ڈبیاں ڈبائیں اور چھو سو بیماریوں کا ایک ہی علاج اور ہزار بیماریوں کا ایک ہی علاج یہ تمام چیزوں پر گورنمنٹ نے کہی نہ کہی جنتہ کی زندگی لوگوں کی زندگی بڑی قیمتی ہے ان تمام جھولا چھاپ ڈاکٹروں پر اور دبائیں بیچنے والوں پر پابندی لگنی چاہیے نظرین وقف ترمیمی بل جو نرنگر موڈی اور بی جے پی سرکار جو ایک ناپاک شیطانی بل لانا چاہتی ہے جس کے دریئے سے مسلمانوں کی اوقاف کے زمینیں درگاہوں مسجدوں خانقاہوں اور قبرستان کے زمینیں اور مسلمانوں کے باپ دادا نے جو چھوڑ کر گئی زمینیں ہیں اس کو یہ ناپاک سرکار شیطانی بل کے دریئے سے ہڑپنا چاہتی ہے مگر مسلمان فی الحال ابھی جو ہے وہ ایکشن میں آ گیا ہے اول انڈیا مسلم پرسلہ بورڈ جمعیت علمائی ہند نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کیو آر کورٹ کے ذریعے سے اسکین کر کے اس بل کے خلاف اپنے رائے ضرور دیں لیکن ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ ان سی پی کے سپریمو شرد جی پوار سے اول انڈیا مسلم پرسلہ بورڈ کے ایک وفد نے بقاعدہ شرد جی پوار سے ملاقات کی اور انہیں اس بل کے تعلق سے تمام چیزیں بتائی جس کے بعد یہ خبر آ رہی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم وقف ترمیمی بل کو منظور نہیں ہونے دیں گے الحمدللہ شرد جی پوار ہو یا کانگریز ہو اور بہت ساری سیکولر پارٹیاں ہیں وہ الحمدللہ اس موقع پر مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور وہ ساتھ دیتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری طریقے سے اس ترمیمی بل کی پارلیمنٹ میں بھی راجع سمہ بھی ہم اس کی مخالفت کرے گے اور اسے منظور ہونے نہیں دیں گے بلکہ میں ایک بات کہوں اس بل کے تعلق سے ایک اور خبر آ رہی ہے اور انگباز سے کہ ایک پیس کانفرنس کے دوران نوجوان بیرستر عمر کمال فاروقی کا بیان آیا ہے کہ جبرن اگر اس بل کو نافذ کیا جاتا ہے تو اس بل کے خلاف ہم سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آئے گئے اور بیرستر عمر کمال فاروقی نے اس بل کے خلاف کروڑوں کی تعداد میں اوبجیکشن اعتراضات داخل کرنے کی مسلمانوں سے اپیل کی ہے ناظرین آخری بڑی خبر اس وقت میری لگاؤں کے سامنے آ رہی ہے اتر پردیش کے راہ دانی لکھنو اسے ہمارے ریپورٹر فیضان علائی انہوں نے بتایا کہ لکھنو میں ایک تین منزلہ امارت منہدیم ہو گئی جس میں آٹھ افراد کے مرنے کی خبر ہے اتر پردیش کے لکھنو میں ہفتے کی رات یہ بڑا حادثہ پیش آیا سرجنین اگر کے ٹرانسپورٹرگر میں تین منزلہ امارت گرنے سے ملبے میں دب کر آٹھ افراد ہلاک ہوئے جبکہ دیگر اٹھاویس افراد کے زخمی ہونے کی خبریں ہیں مزید کئی افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے لکھنو سے مولانا قربان ندوی صاحب نے یہ بتایا کہ اس حادثے میں جو رات گئے پیش آیا اس حادثے میں راحت اور بچاؤ کا کام ابھی بھی جاری ہے تاہم یہ سلسلہ صبح تک جاری رہا زخمیوں کو لوگ بندو اسپطال ٹرامر سنٹر اور اپولو اسپطال میں ایڈمٹ کروایا گیا ہے سی ایم یوگی عدتنات اور وزیر دفعہ نے بھی حادثے پر دکھ کا اظہار کیا ہے اطلاعات کے مطابق مولانا قربان ندوی نے بتایا کہ سروجنی نگر کے ٹرانسپورٹ نگر میں رہنے والے راکش سنگل کا تین منزلہ امارت میں گفٹ آئیٹم اور میڈیسنس کا گودام دواوں کا گودام شام چار بجے کے قریب امارت کا آدھا حصہ اچانک گر گیا جس میں آٹھ افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے تو میں حکیم جاوید کیا آپ کو شگر ہے یا آپ کے بدل میں درد رہتا ہے جیسے جڑو کا درد نسو کا درد گٹھیا واہ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے خونی والی ہو مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیو دوارہ حکیمیہ کو خاصے کانٹیکٹ کرے جو کی پچھتر سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شوگر خجری لیکیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ ہربل سیعت لائے ہیں سو پرتیشت دیسی جڑی بوٹیو سے علاج مردانہ طاقت لیکوریا شوگر بینہ انگریدی دوائی بینہ پریس کے ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جوڑوں کا درد گھٹنوں کا درد گھٹے کی پتری خجلی بواصیر خونی وزن کم کرنا وزن بڑھانا ابھی کانٹیکٹ